بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام والتحیت الکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقوة دائرة فی الوجود صاحبِ لبائی الحمد والمقام المحمود مولا و مولا سقلین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد حمد صلات و السلام والا طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم ومصائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا أَئِمَتًا يَهْدُوْنَا بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا هُمْ يُوقِنُونَ ایک ضرور پردن حمد والے حمد تار اجزانی گرامی بزرگان ملت اور برادران عزیز جیسا کہ آپ سطح کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مختصر سی گفتگو چونکہ سنڈے کی شب ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے لہذا یہ سوچا گیا کہ آج کی یہ مجلس بھی امام ہی کی حوالے سے ہو جائے آپ دیکھیں پرودگارِ عالم کا ارشاد ہے کہ وَجَعَلْنَا آئِمَّتًا يَحْدُونَا بِعَمْرِنَا ہم نے انہی میں سے کچھ کو امام بنایا کہ يہدونا بِعَمْرِنَا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے عمر سے لَمَّا سَبَرُوا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور تیسری چیز وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا هُمْ يُقِنُونَ اور وہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں دیکھئے اگر کسی کے پاس دو چار آدمی ہو جائیں وہ امامت کا دعویٰ کر دے کسی کے پاس کچھ پیسے ہو جائیں وہ امامت کا دعویٰ کر دے کسی کے پاس اقتدار ہو جائے وہ امامت کا دعویٰ کر دے تو ان سارے داؤں کو رد کرنے کیلئے پرودگار نے ایک میار مقررد کیا کہ دیکھو امام کا بنانے والا میں ہوں انی جائلن فی الارض خلیفہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں انی جائلو کا لننا سے امامہ امام بنانے والا میں ہوں یعنی یہ کام میرے ہیں تمہارے نہیں ہیں اسی میں پرودگار کہتا ہے کہ میں نے انہی میں سے کچھ کو امام بنایا جو ہدایت کلتے ہیں ہمارے وہیں بڑھتے ہیں دوسری چیز یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں تو اب آپ کائنات میں دیکھ لیجئے ان جیسا صابر آپ کو کوئی نہیں ملے گا اور رئی یقین کی بات تو آپ چاہے سرکار سیدوی شہدہ کو دیکھیں چاہے ہمارے جاروے امام کو دیکھیں چاہے دسوے امام کو دیکھیں یا مولا کائنات کو دیکھیں اور ایک جملہ مولا کے یاد رکھیں مولا فرماتے ہیں ہٹا دو سارے پردے پھر بھی یقین میں اضافہ نہ ہوگا تو معلوم ہوا کہ جو شد پر ہوں وہ امام نہیں ہو سکتے جو یقین پر ہوں وہ امام ہوتے ہیں ایک ضرور پردے محمد والے محمد پر یہ دونا بے امرنا جو ہدایت کلتے ہیں ہمارے امر سے شانِ امر پر وضیار نے بیان کیا سورہ یاسین میں اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْنَ اَنْ يَقُولَ لَهُكُنْ فَيَكُنْ صاحبانِ امر وہ ہیں جب وہ کسی شئے کا ارادہ کرتے ہیں جو ہو جا تو ہو جاتی یہ پر وضیار نے اپنی شان بتائی لیکن کچھ ایسے اپنے صفات کے مظہر پیدا کیے صفاتِ مظہرِ الٰہیہ پر وضیار نے کچھ زباد کو بنایا کہ جب انہوں نے چانت کو اشارے کیا تو دو ٹپڑے ہو گیا اسی میں سے کسی نے اشارہ کیا تو زمین پر ستارہ اُتلتا ہوا نظر آیا اسی میں سے کسی نے اشارہ کیا تو سورج پر لڑتا ہوا نظر آیا آپ دیکھیں یہ ایسے ہیں کہ یہ تو بدتسمتی انسان کی ہے کہ ان کے موتی نہیں بن پائے ورنہ جانور بھی نہیں پہچانتے ہیں جب مولا کو وہاں سے بلایا گیا اور بلانے کے بعد قید خانے میں ڈالا گیا ایک سخترین ظالم کو متین کیا اور ایک دن جب یہ واپس آیا اس کے کردار سے اس کی زوجہ واقف تھی اس نے کہا معلوم ہے تو نے کس کو بند کر رکھا ہے وہ آلِ محمد کی فرد ہیں ان کا رشتہ رسول سے ہے کچھ تو دل کے اندر خوفِ الٰہی رکھ کہا اگر میرا بس چلتا تو میں انہیں درندوں کے کٹ گھرے میں ڈال دیتا تاکہ وہ انہیں پھارچڑ کے ختم کر دیتے کہا کچھ خوفِ الٰہی کر اور اس نے یہاں تک کی یہ بات ظالم تک پہنچائی بادشاہِ وقت تک بادشاہ نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر میری طرف سے پوری چھوٹ آپ کو لے جا کے ڈال دیا ڈالا تو کیا ہوا وہ جانور شیر چیتا بھالو جو جانور اور انسانوں کو کھا جاتے ہیں وہ امام کا تواف کرنے لگے قدموں کو چاٹنے لگے دیکھیں ان کی طاقت کو دیکھیں انسان نہیں پہچان سکا اقتدار کی لالچ میں انسان نہیں پہچان سکا پیسے کی لالچ میں لیکن یہ جانور جو انہی کے پالے ہوئے ہیں انہی نے بنایا ہے ان کے والد کو بھی ڈالا تھا برکت اس سبا میں آپ کو بھی ڈالا لیکن کیا ہوا جب یہ دیکھا تو گھبرا گئے کہ ارے ان سے تو ان کی اور عظمت بڑھے گی قرآن کیا کہتا ہے تو عز و منتشا تو ذل و منتشا اللہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے جسے چاہتا زلیل کرتا ہے جس مجمع کو زلیل کرنے کے لئے بلایا تھا وہی مجمع داد و تحسین دے رہا ہے وہی مجمع تعریف کر رہا ہے کہ دیکھئے کتنا مقربے بارگاہ الائی ہے کہ ایسے جانور جو کھا جاتے ہیں وہ ان کے قدموں کو چاٹنا ہیں آپ دیکھیں امام کو امام ساڑھے چار سال کے تھے جب مدینے سے آپ یہاں آئے تین حکومت آپ کے بابا کے زمانے میں گزری بنی عباس کی اور آپ اس میں بھی آپ ظلم کے شکال تھے جیسے آپ کے بابا کے اوپر ہوتا رہا آپ کے اوپر بھی ہوتا رہا لمحہ صبر ہو آپ صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے اور اس کے بعد تین حکومتیں آپ کے زمانے میں آئیں لیکن آپ دیکھیں ظالم حربے کیوں بدلتا رہا کبھی آپ نے سوچا کبھی زندان میں ڈالا کبھی گھر میں نظر بند کیا کبھی ساتھ لے کے گیا یہ حربے کیوں بدل رہا تھا ظالم زندان میں قید کیا ہر پانچویں دن روایت میں ہے کہ پانچویں دن عملے کو بدل دیا جاتا تھا جو متعین رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے لہٰذا روز نئے لیکن جتنے بھی بڑے سے بڑے ظالموں کو بھیجا اس میں سے اکثریت ایمان کی متی و فرما بردار ہو گئی اتنا سوی قسم کا اہلِ بیت کا دشمن اس کو متعین کیا کچھ دن کے بعد پتا چلا وہ تو ایمان کی بارگاہ میں جاتا ہے سر جھکا کے جاتا ہے سر جھکا کے آ جاتا ہے کچھ بولتا ہی نہیں اور کچھ تو ایسے جو ایمان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے جب یہ خبر وہاں تک پہنچی بلایا گیا طلب کیا ارے تم کو ہم نے رکھا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ظلم کرو استبداد کرو اور تم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ایسا بلکاو کر رہے ہیں کہا کیا کریں ہم نے کبھی ان کو کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ دن میں روزہ نہ رکھتے ہوں اور رات بھر مسلح عبادت میں نہ رہتے ہوں ہم نے کائنات میں اسنا نیک انسان دیکھا ہی نہیں دیکھ یہ تعریف اپنے والے کرتے ہیں تو کرتے ہیں لیکن دشمن جب قصیدہ پڑھنے لگے تو وہ شان امام ہوا کرتی ہے کیوں اس لیے کہ پروردگار نے اسے علم سے بھی نواز آئے اب آپ دیکھیں یہ محبت میں نظر بن نہیں کیا قید خانے سے نکال کر اس کا ریزن سمجھیں غور کریں کبھی دین میں بھی تفق ہو فکر کریں سوچیں ہر جگہ ہر چیز لکھی ہوئی نہیں مل جاتی اب اس کے ذہن میں آیا ارے اتنے خاصم خاص کمانڈر ہمارے دروغہ یہ سب ان کے ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر ایسے ہی ان کی میرے پولیس والوں میں اور دروغہ میں محبت بڑھتی رہے گی تو ہمیں خطرہ ہو جائے گا اس لیے کہ جب ان سے محبت ہوگی تو فطری تقاضہ ہے کہ ہم سے نفرت ہو جائے گی اور ہم جسے اپنا سمجھ رہے ہیں کہیں وہی کھانے میں زہر نہ دے دے کہیں وہی کسی دن تلواز سے نہ اولا دے تو ایمان کی محبت میں نہیں اپنا تختہ نہ پلڑ جائے جیسے ابھی چند دن پہلے بنگلہ دیش میں ہوگا اسی لیے رکھا منتری سب سے اچھا رکھا جاتا ہے گروت پردے محمد والے محمد تھا اب آپ دیکھیں گھر میں نظر بن تو اب یہ فکر کہ جب یہودیوں نے سنا تھا کہ ان کی نسل سے حاشم کی نسل ہے جناب عبد المطلیب اور جناب عبداللہ آخری نبی آئے گا اور بہرال وہ کائنات کے لیے جو ہے عالمین کا رسول بن کے آئے گا اور سارے دینوں کو ختم کر دے گا تو یہ جان کے دشمن ہو گئے جان کے دشمن ہو گئے جناب موسیٰ کے لیے کیا کہا نجومیوں نے اگر یہ آئے گا تو تم سب کی حکومت ختم ہو جائے گی نجومی نے کہا تھا وہاں انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا یہاں رسول اللہ نے کہا تھا جب آخری محمد آئے گا تو ظالم حکومتوں کا ختمہ ہو جائے گا تو اب آپ دیکھیں بنی امیہ و بنی عباس نے بنی امیہ نے بھی اہلِ بیت پر ظلم کرنے میں کوئی رواداری نہیں برتی جتنی ان کے پاس طاقت تھی قوت تھی اس اعتبار سے اہلِ بیت پر ظلم و ستم کیا جتنا کر سکتے تھے کیا لیکن کھلے ہوئے دشمن تھے ظاہر بظاہر دشمن تھے لیکن بنی عباس نے پرچم کیا اٹھایا تھا کہ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کا انتقام لیں گے ہم اس کا بدلہ لیں گے لیکن جیسے ہی اقتدار میں آئے اب تو اقتدار چاہیے اب انہوں نے بنی عباس نے انہوں نے سنت تھا تھا جب ان کا آخری آئے گا کس سے؟ رسول اللہ سے تو ظالم حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا ظالم حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا تو اب ان سب کی یہی تھی کہ کسی صورت سے باروہ آنے نہ پائے اسی لئے جہاں ہمارے دسویں امام کو بلائیا وہیں ساتھ میں آپ کو بھی بلائیا آئے آپ دیکھیں ہمارے دسویں امام سے یہ تین امام نوے امام پچیس سال دسویں امام بیالیس چیالیس سال اور آپ دیکھیں گیارویں اٹھائیس سال یہ ظاہری زندگی آپ کو ملی لیکن ہر ائیمہ کے زمانے میں حکومت کی پالیسی بدلتی رہی اور امام کا بھی کردار اسی اعتبال سے کیونکہ ہر انسان اپنے مقصد کے تحت کام کرتا ہے توجہ فرمائیے گا رسول اللہ نے اخلاق دکھایا پھر کلمہ پڑھایا دین کو کامل کیا ادھر آپ دیکھیں حکومت نے دین کا نام تو بہت ہو گیا آزان میں آ گیا نماز میں آ گیا یہاں آ گیا وہاں آ گیا اب کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے ان کے کردار کو مٹایا جائے اس نے وہ پالیسی اختیار کی اور کلتے کلتے وہاں تک پہنچا دیا کہ واقعہ کربلا کے بعد سب سے زیادہ جو محنت کرنی پڑی وہ اپنے کو پہجنوانا ہم ہیں کون اس لیے کہ یہی بتا دیا گیا ہے یہ خارجی ہیں اہلِ بیت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تو اس کو پہچنوایا یعنی جہاں رسول اللہ و مولا کائنات تک پوری کائنات پہچان رہی تھی کلمہ گو پہچان رہے تھے وہیں یہ چیز اس کے بعد آپ دیکھیں بیچ کیا ایمہ نے ذرا سا محلت ملی تو پھر علم کو سب تک پہنچایا اور علم کو سب تک نہیں بلکہ ایسے ایسے مخصص پیدا کر دیئے کہ دین کو اتنی دول تک پھیلا دیا کہ اگر کسی خطے کو خدا نہ خاصتہ پورا کا پورا سفایہ کر دیا جائے تو دین نہیں ختم ہونے والا تھا یہاں سے کیا ہوا کہ آخری امام کو بچانا ہے کیا چلنا ہے بچانا ہے امام کے اوپر حملہ نہ ہونے پائے جیسے رسول اللہ کے وقت کیا کیا گلتے تھے کبھی مولا کائنات کو رسول اللہ کے بستر پر کبھی جعفر کو اس طریقے سے یہاں کیا کیا ہمارے دسوے امام کے سب سے بڑے فرزن سید محمد جن کا مزار بلد میں ہے اس کے بعد دوسرے ہمارے امام امام حسن عسکری علیہ السلام تیسرے حسین چوتھے جعفر آپ ہر جگہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے جناب محمد ساتھ ساتھ یہاں تک روایتوں میں ہے جیسے اور امام نے کیا کہ اگر ذرا سی دیلی ہو گئی اور کسی نے آکے کوئی مسئلہ پوچھا تو کبھی خود بتا دیا اور کہا کبھی اس بچے سے معلوم کر لو ویسے آپ ان کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے یعنی اگر میں خدا نخواستہ کہیں پہ ہوں ادھر ادھر تو آپ ان سے پوچھ لیں لیکن آپ ہی کی حیات میں ہر جگہ یعنی تمام اپنے اوپر آئے سب کا تبادر ذہنی یہ تھا کہ آپ کے بعد یہ امام ہوں گے لیکن دسویں امام کی موجودگی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے آپ کے جتنے چائنے والے ہیں جتنے اصحاب ہیں زیادہ تر قید خانے کا شکاہ چاہے ابو عاشم ہو چاہے محمد ہو چاہے ابو عیوب ہو ان کو دیکھیں تو اہلِ بیت کی محبت میں زندان میں گئے ہیں جاتے رہے پھر اس کے بعد آپ نے ان کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ حجتے لائے تعریف کر آیا دو سال قبل اپنی شہادت کچھ اپنے مخصوص حساب کو اس کے بعد امیمی جیسا کیا جاتا ہے آپ دیکھیں ابو حاشم ہمارے دسوے امام کے بھی اصحاب میں ہیں ایسے ہیں کہ ہر برے وقت پہ نظر آتے ہیں امام بیمار ہیں عیادت کے لیے آئے اس روایت کو نہیں بیان کرنا دسوے امام کی اور جو انہوں نے کہا وہ کیا لیکن آپ محبت امام میں قید خانے میں ڈال دی گئے چار پانچ اور بہت ظلم و استبداد ہو رہا تھا ایک دن خط لکھا امام کو آپ نظر بند ہیں گھر میں اب یہ خط لکھ رہے ہیں تو دو چیزیں لکھنا تھیں مولا کچھ دعا کر دیں کہ قید خانے سے آزاد ہو جاؤں اور لکھنا یہ چاہتے تھے کہ مولا آزاد ہوں گا تو پتہ نہیں بچے فیملی کس حال میں ہے کیا ہے کیا نہیں کچھ مؤثر ہو سکے تو خلق لیکن غیرت نے نہیں گوارہ کیا اتنا لکھ کے چھوڑ دیا امام نے جواب بھیجا جواب جو بھیجا تو کہا انشاءاللہ آج زہر کی نماز تم اپنے گھر پہ پڑھو گے اور جو دوسری چیز تم نے نہیں لکھی انشاءاللہ وہ راستے میں تمہیں مل جائے گی ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ائمہ سے مطالبہ کریں گے تو ہی دیں گے جیسا ہم سب کا نظریہ بنا ہوتا ہے چاہے یہاں ہم روزے میں جاتے ہیں نماز کے دعا افضل عبادت ہے میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن کہیں کہیں وقت ہوتا ہے آپ شہادت پہ گئے آشورے پہ گئے عربین پہ گئے اگر مان لیجئے ایک زیارت ایک دن ایک مرتبہ جانا امام کی بارگاہ میں صبر کرنے تحمل کرنے اور کسی امام زمانہ کی طرف سے پڑھ لیں لیکن ایک وقت بھی اگر اپنی ڈیمان کو روک لیں تو کیا مولا نہیں دیں گے تازیتاً بھی بھی کر رہے ہیں اور یہی ان کا جرم ہے جو قید خانے جا رہے ہیں ظلم و استبداد کا شکار ہو رہے ہیں اب ایک اور دیکھیں امام اس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے کہ نظر بند ہیں قید خانے میں ہیں لیکن امام نے سسٹم کو صحیح کر رکھا ہے جتنا خمس کے مسائل کو امام نے اپنی حیات میں صحیح کیا اور میں اتنا اچھا نہیں دیچے گا سارے نائبین کو مقرر کر دیا وصولی کے اثبات کو کیسے پہنچے کیا اس سارے روابط کو کیسے آنا ہے کیا کرنا ہے لیکن اس وقت چاہنے والے بھی ایسے تھے جان کی پرواہ نہیں ہے کوئی تیل بیچنے کے بہانے سے آگیا کوئی سبزی بیچنے کے بہانے سے آگیا ادھر کا خط ادھر کر دیا ادھر سے وہاں کر دیا ایک نے آکے کہا مولا فلح نے آپ کے اس نے تو ہج کے زمانے میں ایک لاکھ دینار خرچ کیے کہا جا تجھے بھی ایک لاکھ کی اجازت دی یعنی وہ کر رہا تھا تو اپنی طرف سے نہیں حکم امام سے عظم کیا اب دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کتنا چھپا کے کرو جتنا چھپا کے کرو گے اتنے ہی مزا آئے گا عام کرنا اللہ کے ہاتھ میں عمل کرنا تمہارے اختیار میں کتنا تم چھپا ہوگے کتنا چھپا ہوگے اللہ اسے ظاہر کر کے رہے گا اور جب ظاہر کر کے کرو گے تو کتنا کرو گے تم اپنی طاقت بھر کرو گے نا پیپر میں چھپا ہوگے نیوز میں دو گے کہاں تک کرو گے یہ چودہ سو سال پہلے جنہوں نے چھپ چھپ کے کیا آج چودہ سو سال سے ان کا ذکر ہو رہا ہے چھاپا میں چھپوانے والے پتہ نہیں کتنے مر گئے اور کس صدی میں ختم ہو گئے ایک درود پردے محمد والے محمد اللہ 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 تو عزیزانِ گرامی اس نے کہا کہ امام اسے سوال کرتے ہیں تو اسے پتا تھا کہ کہیں سے کیونکہ بادشاہوں نے بھی اس کا بھی فلسفہ ہے انشاءاللہ اگر ٹائم رہا تو عزیز کرتا ہوں کہ بادشاہ جب کہیں جاتے تھے تو کیوں لے جاتے تھے اور قید خانے میں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ ہماری حکومت جو ہے ہمارے سپاہی ہمارے یہ جو ہے یہ سب ان کے محب ہو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارا لشکری چلا جائے جب لشکر چلا جائے گا تو ہم کو ختم ہونے میں چتنی دیری لگے گی تو یہ اس راستے پہ آ گیا اس کے بیٹے کی خواہش تھی کی تین سو دینار مجھے مل جاتے باپ کو خواہش تھی کی پان سو دینار مجھے مل جاتے لیکن یہ بچارے امام کو پہچانتے بھی نہیں تھے اسی لئے دونوں مثالے دے رہا ہوں ابو حاشم جان قربان کرنے کے لئے تیاد ان کے لئے بھی میرے گیاروے امام نے کیا جو پہچانتا نہیں ہے شکلان اس کے لئے کیا کر رہا ہے امام جب وہاں سے گزرے تو اس کو یہ تھا کہ چھنڈک آ رہی ہے کچھ چھنڈک کا سامان ملے گا اتنا قلدہ ہے وہ دینا ہے اور اس کے بعد کچھ اخراجات کے لئے چاہیے اور بچے کو یہ تھا کہ سواری لینا ہے خچل لینا ہے اور کہیں پہ سو دینا اور خچلنا ایسے اس کے تھے امام جب وہاں سے پہنچے کہنے لگے لو تمہاری یہ سائش تھی پانسو دینا کی یہ پکڑو بیٹے کو دیا اور اشارہ کیا خاموز چلے گئے بعض مرتبع امام اپنے چاہنے والوں کو لکھ دیا کرتے تھے کہ دیکھو وہاں سے گزرنے والے ہیں بادشاہ اور ہم بھی ساتھ ہوں گے لیکن یاد رکھنا ہمیں سلام نہ کرنا ہم سے کلام نہ کرنا ہماری طرف متوجہ نہ ہونا کیسے چاہنے والے تھے بیدار میں کھڑے ہیں لیکن حکم امام ہے کہ ایسا نہ کرنا اب کر بھی نہیں سکتے امام کی زیارت کیا واپس آئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام کے لئے کچھ کریں امام ہمارے لئے کرنے کے لئے تیار آج آپ دیکھیں امام زادوں میں سید محمد کتنی زائر ہیں جو دن بھر میں زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں اولاد کے عنوان سے جو بھی وہاں دعائے کرتا ہے اکثر مستجاب ہوتی ہے یہ مقام مرتبہ چون ملا آنے والے امام کی حفاظت کر رہے تھے اگر ہم بھی امام کے مجاہد بن جائیں تو اب آپ سمجھیں یہ جو سلام کرتے ہیں اسی لئے یہ سلام ہم کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے سلام علیکم آپ سلامت رہیں جب امام جواب دیتے ہیں آپ کے سلام کا آپ نے صبح کی اور امام زمانہ کو سلام کیا تو اب جب امام پلٹ کے آپ کو سلامتی کی دعا دیں گے تو بتائیے آپ کی دنیا بھی سملتی چلی جائے گی آخرت بھی سملتی چلی جائے گی ایک دروت پر دیں امام امام اجزانِ گرامی ایک واقعہ باتی باتیں رہ گئیں انشاءاللہ پھر دیکھئے کسی وقت ابو حاشم اور ہمارے امام ایک گیارویں جا رہے ہیں امام کی سواری آگے آگے ہے آپ پیچھے پیچھے بتا رہا ہوں بہت قریبی یعنی کچھ اصحاب ایسے ہیں جیسے ابا سلطہ روی ویسے ہی ابو حاشم بہت ہی قریب آپ کی سواری پیچھے ہے امام کی آگے ہے امام جیسے نہیں کہا یعنی جو پہچانتا نہیں تھا اس کے بھی ضمیر کے حال کو امام جانتے اور اس کی حاجت کو بغیر سوال کیے دیا دل میں تھی کہ امام سے مانگنا ہے امام جب گزرے تو دیکھے نکلے ان کے دل میں چلتے چلتے خیال آ رہا ہے امام کے بازوں میں بھی نہیں ہے کہ سواری نہیں امام ہیں امام مقدم ہیں تو مقدم ہیں پیچھے سوچ رہے ہیں ابھی تک قید خانے میں تھا ابھی یہ تھا ابھی یہ پرابلم ہے اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے کیا ہوگا ہمت بھی نہیں پڑھ رہی ہے کہ کیسے کہیں ہر وقت یہ ملاقات ہے ہر وقت رہنے والے ہیں سواری آگے پڑھ رہی تھی ایک ملتوہ مولا نے چھڑی کو زمین پر لگایا ایک چھوٹا سا حلقہ بنایا کہے ابو حاشیم رہوال سے اترو اس جگہ کو ذرا سا مٹی نکالو اب جو مٹی نکالی تو ابو تراب کے بیٹے نے حکم دیا تھا نا تراب نے وہاں سے سونا اگلا اِذَا زُلزِ لَتِ الْاَرْضُ زِلزَ لَهَا وَأَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا نکال دے گی اپنے بوجھ اب آپ دیکھیں نیت تھی کہ قرض زدہ ہو جائے اس میں سے سونے کا ٹکڑا نکلا کہا ہے ابو حاشیم رکھ لو تمہارے قرض دینے میں کام آئے گا ابھی چند قدم اور آگے بڑھے خیال آیا پتہ نہیں اس سے قرض زدہ ہوگا کہ کم ہے کہ زیادہ ہے بہرحال کچھ زیادہ ہوتا تو آنے والا موسم ایسا آ رہا ہے کہ کچھ اس میں تھندک کے سامان لینے پڑیں گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا کیا ہو چند قدم اور آگے چلے امام پھر ایک ملکبہ چھڑی کو رکھا کہا ہے ابو حاشیم جی آتا ذرا اس زمین کی مٹی کو ہٹاؤ اب جو ہٹایا تو وہاں سے چاندی کا ٹپڑا نکلا کہا رکھ لو کچھ خلچے میں کام آئے گا اب دیکھیں انسان کی بے قراری تو رہتی ہے ہاتھ میں بھی پیسے آ جائیں لیکن پتہ نہ ہو کہ کتنے ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کتنی جلدی سے چک کر لیا جائے اور کبھی کبھی پتہ بھی ہوتا اتنا ہے تب بھی چک کرنے میں مزا آتا دولت کی خاصیتی یہی ہے اب یہ صاحب دھر پہ پہنچے جلدی سے وزن کیا تو وزن جو کیا اور اس وقت کا ریک ارے بولی یہ تو قرض پورا پورا ہو جائے گا کس میں چادی کو وزن کیا کتنے کا یہ ہوگا کتنے کے یہ ہوگا حساب بولا چھنڈک کا بھی سارا سامان آ جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے امام اس قوم کے امام وہ ہیں جو دماغ میں ہو اسے بھی جانتے ہیں جو دل میں ہو اسے بھی جانتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ قربانی پیش کریں وہ ہماری آزوں کو خود بخود پورا کرنے والے ہیں کروز پردے محمد والے انشاءاللہ دیکھئے اگر زندگی ساتھ دیتی رہی اور آپ لوگ بہرحال سنتے ہیں اسی لئے تھوڑا سا دیکھنے کا کتاب بھی دل کہتا ہے انشاءاللہ بہت سارے انوان ہیں پڑھنے کے لئے بھائی کا حق بہن کا حق ہمارے معصومین کے حالات سمجھنے تجارت ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس دن ابھی زوجہ کے سلسلے مرض کیا تھا ابھی شوہر بچے ہیں ان کو کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ جب بھی ہفتے میں موقع ملے گا کوشش تو یہی رہتی ہے کہ اتوار مل جائے لیکن اگر کسی سبب سے مصروف ہے کچھ پروگرام ہے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ دوسرے ایجام میں تو لہٰذا بات کو یہی پہ تمام کلتے ہیں عزیزو اہلِ بیت میں جن ہستیوں نے بھی قربانی دی غیرِ معصوم میں چاہے عبدالعظیل عباس کو دیکھیں چاہے فاطمہِ معصومِ قم کو دیکھیں چاہے سید محمد کو دیکھیں چاہے سیدہ عبدالعظیمِ حسنی کو دیکھیں جس نے بھی امامت کے دفاع میں کچھ کیا ہے اسے قیامت تک کیلئے پروگرام نے ایک مقام و منزل اتا کر دیا وقتی مقام و منصف کسی چیز کا نام نہیں ہے اگر وہ دوامی ہو جائے ہمیشہ کے لئے ہو جائے اسی میں دنیا وہ آخرت عزیزو سب نے کربلا کی تیاری جنابِ مسلم جنابِ جنابِ عقید میں جنابِ مسلم مولای کائنات میں پھر آپ دیکھیں حسنِ مجتبہ میں اسی لئے شاید اسی لئے بار بار جنابِ قاسم اجازت مانگ رہے تھے لیکن حسین نہیں دے رہے تھے اگر دے دیتے تو شاید بھائیہ کی تمنا اور آزو تاریخ میں نہ آ پاتی امان تو جانتی ایک ملتوہ شہزادِ قاسم خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں بابا کا زمانہ یاد آیا کہا میرے بابا بسترے بیماری پہ تھے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے اسی اثنہ میں مجھے بھی بلایا تھا گلانے کے بعد ایک تعویز باندھا تھا کہا تھا بیٹا جب زندگی میں حد سے زیادہ پریشان ہونا تھی اسے کھول کے پڑھ لینا ازادارو کھولا ایک ملتوہ قاسم جھوم گئے کربلا کے میدان میں جناب قاسم کے لبوں پہ مسکراہت آئی اور سیزی کے ساتھ اپنے شچا کے پاس آئے ایک ملتوہ بھائی نے بھائی کی تحریر کو مدتوں کے بعد دیکھا گلے میں باہیں ڈال کے اتنا روئے اتنا روئے کہ تابع زفن رہی بیٹھ گئے ازادارو جو چچا ابھی تک اجازت نہیں دے رہا تھا اب روک نہیں سکتا ہے ازادارو ایک ملتوہ جناب قاسم سے کہا جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ ازادارو تیار ہو کے آئے لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک انداز نیا افتیار کیا امامے کے اگلے حصے کو دو ٹکڑے کیا گریبان کو چاک کیا میں کہوں گا مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں کہا تمہیں نہیں معلوم عرف کا تائدہ ہے جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو وہ اسی شان چاہتا ہے میں کہوں گا مولا اسے یتیم بتانے کی کیا ضرورت ہے لشکرِ یزید کو کہا اس لیے ایسا کر رہا ہوں شاید یزیدی یتیم سمجھ کر کچھ قاسم کے اوپر رحم کر دیں لیکن ازادارو میرے مولا نے تکمہ میں حجت کر دیا جناب قاسم آگے بڑھتے گئے حملہ کرتے گئے ازادارو ساتھ صفحے توڑ کے شہزاد قاسم آگے بڑھ چکے تھے پیچھے سے ساتھ صفحے بن چکی تھی اسی اسنا میں کسی نے مکرو فرید نے حملہ کیا قاسم سبل نہ سکے زمین پر آئے آواز دیتے جاتے تھے یا امہ ہو ادرکنی یا امہ ہو ادرکنی آزادارو ادھر سے حسین چلے لشکر پہ حملہ کیا ایک مرتبہ لشکر بھاگا آواز دیتے جاتے تھے اینہ اینہ قاسم کہا ہو لیکن آزادارو ایک جگہ سے آواز آئی آقا میرا آخری سلام قبول کر لو ایک مرتبہ جب پہنچے تو سر کو اپنی آگوش میں رکھا حسین نے کہا بیٹا تیرے چچا پہ یہ شاق ہے کہ تو سے پکاتا رہا لیکن تیری مدد نہ کر سکا تیری نصرت نہ کر سکا اب یہاں پہ علامہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا قاسم کے جسم پر کہیں تیروں کے نشان کہیں تلواروں کے نشان کہیں نیزوں کے نشان اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا ارے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان امام کی خیمار کے روئے تاسم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اکمت وال آشے کو اٹھایا لے کے خیمے میں آئے بی بیوں نے حلقہ کیا وقاسم ومحمد سی آلم اللذین ظلم ایام قلبی انقلبون بار الہا بحق زہرا وابی وبال پرودگار ان آسوں کو رمال سیدہ میں جگھائیں آیت فرما پرودگار ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما پرودگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما پرودگار ہم جو مقروض ہم کے خلق کو ادا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار انعیت فرما جو روزگار کر ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت انعیت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب ان کے ایوان و سار شمار فرما و تقبل نائم نکان